ایک بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ اپنی بیٹیوں کی بالیاں بیچ رہے ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ اپنی سائیکلیں فروخت کر رہے ہیں لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو چکے ہیں اس حد تک ظلم کہ دو سو یونٹ کا ریٹ تین ہزار کے لگ بھگ ایک اوپر چلا جائے تو آٹھ ہزار سے تجاوز کر جاتا ہے ایک یونٹ پر پانچ ہزار کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے اور پھر ستم بھالائے ستم چھ مہینے تک یہی ریٹ لگے گا یونٹ کا اضافی ریٹ لگے گا یہ آج کے حکمرانوں کے احوال ہیں قوت برداشت کا لحاظ نہیں ہے لوگوں کی پسلی کا خیال نہیں ہے کہ لوگوں کی برداشت کی قوت بھی اس قدر ہے یا نہیں ہے لیکن کچھ بھی ہو جائے اپنی آیاشی میں کمی نہیں آنی چاہیے اگر ہمارے آج کے حکمران نبی کے خلفاء کا طرز حکومت اپنا لے تو پھر یہ اس عوام کے خیر خواہ حکمران ثابت ہوں گے آج ہم فلسطین کرونا روتے ہیں فلسطین میں یہ ہو رہا ہے فلسطین میں یہ ہو رہا ہے ہم اپنے پاکستان کے احوال دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں کتنے لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں تھر پار کر چلے جائیے سندھ کے حالات دیکھئے پانی کی بوند بوند کو لوگ ترس رہے ہیں فلسطین تو فلسطین ہے ہمارے پاکستان کے بہت سارے علاقے پاکستان کی اکثریتی عوام سفید پوشت تب کا اس قدر مدد اور نصرت کا مستحق ہے جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی اس لیے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں وہ حکمران عطا کرے جو نبی کے خلفاء کی طرح تو نہیں ہو سکتے اگر ادنا سی جھلک بھی نبی کے خلفاء کی ان میں پیدا ہو جائے تو کہا ناروے اور برطانیہ اس پاکستان میں اس سے کہیں بڑھ کے سہولتیں آ جائیں